تم شاید ہی کبھی وہاں جاؤ گے اب شاید ہی کبھی ہم ملیں گے شاید ہی کبھی میں وہاں گیا ہوں شاید ہی کبھی میں اسے بات کیا کرتا تھا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں شاید ہی کبھی اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ہارلی ایور آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورپ ہیلپنگ ورپ کے بعد ہارلی ایور پھر مین ہوا اس کے بعد ادھا ورڈ لکھا جائے گا آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے تم شاید ہی کبھی وہاں جاؤ گے اب شاید ہی کبھی ہم ملیں گے شاید ہی کبھی میں وہاں گیا ہوں میں شاید ہی کبھی اسے بات کیا کرتا تھا میں شاید ہی کبھی اسے بات کیا کرتا تھا بڑکاو مت اسے وہ اسے میرے خلاف بڑکا رہا تھا لوگوں کو بڑکایا جا رہا ہے وہ مجھے تمہارے خلاف بڑکا رہا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بڑکانا یا اکسانا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لئے انگلیش میں یوز ہوتا ہے پرووک آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجکٹ پلس ہیلپنگ ور پلس پرووک پلس ادہ ور آج یہ ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے بڑکاو مت اسے don't provoke him don't provoke him وہ اسے میرے خلاف بڑکا رہا تھا he was provoking him against me he was provoking him against me لوگوں کو بڑکایا جا رہا ہے the people are being provoked the people are being provoked وہ مجھے تمہارے خلاف بڑکا رہا ہے he is provoking me against you he is provoking me against me میں ہی میلاتا کیا تمہیں بے وکوف بنانے کو یہی گر میلاتا کیا تم کو رہنے کو میں ہی میلاتا کیا تمہیں پریشان کرنے کو وہی میلاتا کیا تمہیں دوکہ دینے کو ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میلنا اس کے لئے آپ کو لکھنا ہوگا انگلیش میں find آئے complete structure دیکھتے ہیں helping verb plus you plus find plus object plus only plus two plus we one plus other words you یعنی subject یہ change بھی ہو سکتا ہے آگے details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے میں ہی میلاتا کیا تمہیں بے وکوف بنانے کو did you find me only to make full did you find me only to make full یہی گھر میلاتا کیا تم کو رہنے کو did you find this house only to live in did you find this house only to live in میں ہی میلاتا کیا تمہیں پریشان کرنے کو did you find me only to bother did you find me only to bother وہی میلاتا کیا تمہیں دو کا دینے کو did you find him only to cheat اسی بہانے میں تمہارا گھر بھی دیکھوں گا اسی بہانے میں اسے میل بھی لوں گا اسی بہانے میں کھانا بھی کھاؤں گا اسی بہانے وہ چاہی بھی پیے گا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اسی بہانے اس کے لئے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں on this pretext آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں on this pretext plus sentence آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے اسی بہانے میں تمہارا گھر بھی دیکھوں گا on this pretext I will also see your house on this pretext I will also see your house اسی بہانے میں اسے میل بھی لوں گا on this pretext I will meet him on this pretext I will meet him اسی بہانے میں کھنے بھی کھانگا on this pretext اس بہانے وہ چھئی بھی پیگا اس بہانے وہ چھئی بھی پیگا اس پیچسے فی تکیسے اس پیچسے فی تکیسے ایک گام ہوا کرتا تھا وہاں ایک سکول ہوا کرتا تھا وہاں ایک دکان ہوا کرتا تھا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ہوا کرتا تھا اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں they're used to be آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں they're used to be plus other words آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہاں ایک ندی ہوا کرتی تھی there used to be آرہا there used to be آرہا یہاں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا there used to be a village there used to be a village وہاں ایک سکول ہوا کرتا تھا there used to be a school there used to be a school وہاں ایک دکان ہوا کرتا تھا there used to be a shop there used to be a shop there used to be a shop că rent آرہا وہاں سے آیا ہے اس کا گھر کہا ہے ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کہا اس کے لیے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں آگی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں تم کہا رہتے ہو وہ کہا جا رہا تھا وہ کہا سے آیا ہے وہ کہا سے آیا ہے اس کا گھر کہا ہے خراب موسم کی پرواہ کیے بینا مجھے وہا جانا ہوگا پرواہ کیے بینا مجھے ضرور فیصلہ کرنا ہے پرواہ کیے بینا پیسے وصول کروں قیمت کی پرواہ کیے بینا وہ جو چاہتا ہے خریدتا ہے ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پرواہ کیے بینا اس کیلئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ریگارڈلیس آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس ریگارڈلیس پلس ادھا ورڈز آگی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں خراب موسم کی پرواہ کیے بینا مجھے وہا جانا ہوگا پرواہ کیے بینا مجھے ضرور فیصلہ کرنا ہے پرواہ کیے بینا پیسے وصول کرنا گیٹ دمانی ریگارڈلیس کیمت کی پرواہ کیے بینا وہ جو چاہتا ہے خریدتا ہے اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا عمر کی پرواہ کیے بینا ہر کوئی یہاں آ سکتا ہے شکریبا ہمارے پیر فیالنس اگلیسی انتراثر شکریبا ہمارے پیر